پہلے یہ بیان سنتے ہیں باقی بات بات میں کرتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کا یہ بیان ہے ویڈیو کا لنک ڈسکریشن میں آپ کو مل جائے گا کینل کو سکسکرائب کر لیجئے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ آپ نے یوں دیکھا یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا سبحان اللہ پھر آواز آئی یا رسول اللہ دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چار پائیس سے بندی ہوئی وہ آپ کو پکار رہا ہے آپ قریب آئے کیا ہے کہ یہ آپ کا صاحبی مجھے پکڑ کے لائے ہے میں اللہ کی تقدیر پرازی ہوں مطلب زباہ کی جاؤں لیکن میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ ہی تو پھر کہ اگر میں واپس نہ ہی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے کر تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گیا اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئے دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ اکبر اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں یہ ہمارے فیصلہ بات کا بازار والا دس روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کام پڑھتے ہیں آپ نے اس کو رسی سے باندھ دے اور پھر بیٹھ گئے دیر گزری وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے وہ دیکھ کے پرشان ہو گئے یا رسول اللہ آپ کیسے کہا بھئی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا کہا کیا کہ یہ ہرنی میں حدیعہ مانگتا ہوں آپ سے کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں آپ ہرنی کہتے ہیں کہ بس یہ دے دو تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی کہا الحق بے اہلک جو آپ نے بچوں کے پاس چلی جا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالہ کرتا ہے میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو نہ تحجد پڑو نہ اشراط پڑو نہ عوابین پڑو فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں اس کی تو معافی کوئی نہیں سچ بولو فرض روزے کی معافی کوئی نہیں مت رکھو تم نفلی روزے مت کرو تم نفلی حج فرض حج ہے کرو فرض زکاة ہے ادا کرو فرض نماز ہے نہیں شوڑ سکتے سچ نہ شوڑو سچائی نہ شوڑو جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی چاہے وہ تحجد گزاروں اور چاہے وہ دہریوں ہوں اور جو قوم سچ اور آمانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شہ زلیل نہیں کر سکتی چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ تین سو ساٹھ پتھروں کے پجاری ہیں اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسطے لمبی چوڑی بندگی ہے میں نے فرض تو فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوئیس کوئی نہیں کہ چلو اے کرلو تا اے نہ کرو فرض تو فرض ہے اس سے تو میں نکل نہیں سکتا نہ آپ نکل سکتے ہیں لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ سچے بن جاؤ دیانتدار بن جاؤ دیانتدار بن جاؤ جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی ٹائم کی خیانت ہے یونیورسٹی کا ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی ہے یونیورسٹی کا ٹائم میں وہ حاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے اس کے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہے یہ خیانت ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید بیانات مولانا تارک جمیل صاحب کے دیکھنے کے لیے چینل کو سکسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ